اسطیفہ جیل جانے کی شرمندگی تھی یا خود کوئی ماندار بنانے کی ایک اور کوشش مگر ہوا یہ کہ منیج سیسوڈیا نے اپنے سارے منترالے سے منتری پت سے استیفہ دے دیا منیج سیسوڈیا نے استیفہ دیا اور ارونڈ کےجریوال نے سوکار بھی کر لیا عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ کر نہیں تو دھر نہیں آپ کی پارٹی کا چرطر کیا ہے بھول گئے آپ آپ وہ پارٹی ہیں مانے وار جس کے راستی ادھیکش بنگارو لکشمڑ جی کو رکشہ سودے میں کمیشن اور رشوت لیتے ہوئے کیمرے پر پکڑا گیا تھا جتنی حرانی اس بات سے ہو رہی ہے کہ منیج سیسوڈیا نے استیفہ دے دیا اس سے زیادہ حرانی اس بات پر ہو رہی ہے کہ قریب سال بھر سے جیل میں بند سواسکھ منتری ستیندر جین نے بھی استیفہ دے دیا آپ منتری بنے ہی کیوں عام آدمی پارٹی آئی ہی کیوں اس کا جنم ہی کیوں ہوا عام آدمی پارٹی کا جنم ہوا ہے آپ کو بے نقاب کرنے کے لیے جو پورے دیس میں کھوکا کھوکا کر کے آپ سرکاروں کو گرا رہے ہیں یہ لوگ بھرست اچار پر بات کر رہے ہیں بتائیے آپ اس سے پہلے بی جے پی لگاتار ستیندر جین اور منیز سسوڈیا کا استیفہ مانگ رہی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ دونوں پر سنگین الزام ہے اس لیے دونوں کو پدوں پر رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے شرم کے مارے عربین کیجریوال کو ان دونوں کا استیفہ لینا پڑا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتاؤں کے جیت ہے سچائی کے جیت ہے اور میں شراب گھٹالے میں لپت اس شراب گھٹالے کے ستردھار دو سے بارہ پرشن کی دلالی کے ستردھار عربین کیجریوال کو بھی کہتا ہوں کہ اب تمہیں بھی استیفہ دینا ہوگا کیونکہ یہ لڑائی ابھی تھمی نہیں ہے بی جے پی آروم لگا رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کا سچ سامنے آ گیا ہے بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی بتا کیوں نہیں پا رہی کہ منیز سسو دیا اور ستیندر جین نے استیفہ کیوں دیا یہ استیفہ کیجریوال کے آدھےش پر ہوا یا نردیش پر ہوا نیتکتہ کے آدھار پر ہوا یا شرمیندگی کے آدھار پر استیفہ ہوا کیوں ہم نے نیتکتہ کے آدھار کے اوپر استیفہ دیا یہ کہنے کی بجائے انیک پرکار کے نانا پرکار کی باتیں کہیں تو اب میں یہ ابھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے تو ہر آروم کو ثبوت مان لیا جائے اور یہاں جانچ میں جو ثبوت مانے گئے جس کو آپ کورٹ پہ بھی نہیں کٹ پائے انہیں پوری طرح گلت مان کر کٹر ایماندار کا سٹیفیکٹ دے دیا جائے بی جے پی سوال کر رہی ہے کتنے مہینوں سے ستیندرجین جیل میں تھے تب تو انہوں نے استیفہ نہیں دیا تب نیتکتہ کہاں تھی بی جے پی آم آدمی پارٹی پر لگاتار حملہ بول رہی ہے کہہ رہی ہے کہ یہ استیفہ مجبوری میں دیا گیا ہے مگر اب کوئی فائدہ نہیں استیفے کے بعد بی جے پی آدھکاری طور پر سامنے آئی روی شنگر پرساد نے کہا کہ نو مہینے بعد آخرکار ستیندرجین نے استیفہ دیا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کٹ کمیشن اور کرپشن میں لپت ہے جن لوگوں نے بھرشتہ چار کے نام پر لڑائی کرتے ہوئے دیش کے لیے ایک نیتک بل بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور کون ایماندار ہے اور کون نہیں ایماندار ہے ان کا ساشن کیا ہے کہ دلی میں شراب پینے والوں کی سنکھیا بڑھاؤ شراب لینے کی عمر 21 کی 18 کر دو شراب کے ٹھیکے میں پالیسی کو بدل دو جو ایکسپرٹ کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس کو جی ایم سے چینج کرا دو اس سے پہلے منیج سسودیا سپریم کورٹ گئے تھے عرضی لگائی تھی کہ ان کی گرفتاری نیموں کے ورد ہوئی ہے اس پر سنگیان لیا جائے مگر سپریم کورٹ نے وہاں بھی سسودیا کو جھٹکا دیا سپریم کورٹ نے آمادی پارٹی کو ہائی کورٹ جانے کی صلاح کیا جس طرح سے ماملہ بگڑا ہے اس سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ دلی کی سیاست اب اور زیادہ کرمائی دی ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ منیج سسودیا کے پاس 18 سے زیادہ مہتفون منطرالیں ہیں وہ منطرالیں اب کسے کسے دیا جائے گا دلی سے سنجے شرما اور پنکا جین کے ساتھ آج تک دے رہو